آمین آمین موجزات بائبل میں جب بھی موجزات کا ذکر ملتا ہے وہاں پہ خدا کے علم کی ترقی ہوئی ہے خدا کے علم کا ترقی کرنا موجزات میں یہ اصل میں موجزات کا مقصد ہے موجزے کا مقصد کوئی دیگ لا دینا نہیں ہے کوئی چیز وانڈ دینا اپنی راست بازی بنا لینا موجزہ ہو گیا منڈا مل گیا کڑی مل گئی تے دیگا لا دو نو موجزات خدا کے علم کی ترقی ہیں موجزات دعوت ہیں کہ آؤ خدا کا تجربہ کرو آؤ خدا کی ڈیپٹ تک پہنچو مسیح یسو کے اپوسل نے رسول نے کہا مسیح کے قدر کے اندازہ تک پہنچو اس کی گہرائی اس کی انچائی اس کی لمبائی وہ یہ کیا ہیں آؤ ہم جاننے کی کوشش کریں اور کلام کہتا ہے اب جو ایسا قادر ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ جس سیاکوس بات میں کہا گیا ہے وہ خدا کے بیٹے یسو کے علم میں ترقی کرنا ہے اس میں جڑ پکڑنا اس میں بڑھنا اس میں ترقی کرنا یہ بات وہاں پر کہی گئی ہے آمین 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 پالوس اور سلاس پر مقدمہ ہو گیا شفا کی وجہ سے انہوں نے ڈنڈے مارے انہوں نے بینت لا دیتے اور خون بہرا ہوگا پرستش ہو رہی ہے رات کا پہر ہے دعا ہو رہی ہے اور پریز یہ یہ دونوں اماندار یہ رسول یہ انجیل کے استاد کلام کہتا ہے رات کے وقت یہ دعا کر رہے تھے اور کلام کہتا ہے جیل ہل گیا بیڑیا کھل گئی جب خداوند کے بیٹے یسو کا علم اماندار کی زندگی میں ترقی کرتا ہے وہ نہ صرف اسے سنبھالتا ہے بلکہ اس کے مشکل حالات میں گیت پیدا کرتا ہے پریز کرتا ہے پیدا آج کل جو ہماری شفائیں ہیں ان کا مطلب ہی بدل گیا ہے آج موجزات کو ریکارڈ کر کے فیک موجزے ان کو کیمرے پر ریکارڈ کر کے آج پیسہ کمایا جاتا ہے ہر کسی کی بات نہیں کر رہا لیکن زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے پیسہ فیک نکلی موجزوں کو ریکارڈ کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے اس کو پبلش کیا جاتا ہے اور جو میرے ہی تیرا بیچارے سادہ سے لوگ ہوتے ہیں خدا قدرت کام کر رہی ہے کنی زیادہ چاہے وہ فیک ہو وہ نکلی ہو موجزات نے اپنا مطلب چینج کر دیا ہے